موسیقی 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 تھی اور beauو بتاتا تھا کہ میرا یہ نام ہے میری اتنے میری یہ بیوی ہے میری اتنے بچے ہیں میرے پاس یہ یہ ملکیت ہے اور خاص طور پہ جو زمین ہے اس کے حوالے سے وہ ایک ڈیٹیل ایکاؤنٹ بتاتا تھا کہ میرے پاس اتنی زمین ہے اتنی زمین ہے اتنی زمین ہے اتنی زمین ہے اور ظاہری بات ہے بہت سارے رومنز جن کے پاس کوئی زمین نہیں تھی بہت سارے ایس سارےار آموںد سے سینیٹرز اور پیٹریشنز وغیرہ ہوتے تھے اور پھر نیچے جو ہیں پلیبینز وغیرہ ہوتے تھے جو فارمرز وغیرہ تھے پیٹریشنز کے نیچے ایکویسٹرینز ہوا کرتے تھے جو کہ اکثر آپ کہہ لیں کہ اس زمانے کے مرچنٹس وغیرہ اور بزنسمن ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے تھے اگرچہ وہ شروع میں نکلے کیولری سے تھے وہ کیولری من ہوتے تھے پھر بعد میں وہ بزنس اور تجارت وغیرہ کے اندر شامل ہو گئے پلیبینز نیچے تھے اور اس کے بھی نیچے پرولتاری طبقہ ہوتا تھا جس کو ہم پرولیٹریٹ کہتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی ملکیت نہیں ماں سوائے اس کے اپنے بچے بس اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ملکیت نہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ زمانے کے اندر بیوی اور بچوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں والد کی یا آپ کہہ سکتے ہیں ہزمنٹ کی ملکیت سمجھا جاتا تھا جو head of the family تھا جو male head of the family تھا اس بیوی اور بچے اس کی ملکیت دعا کرتے تھے یہیں سے ٹرم نکلتی ہے پیٹریارک کی پیٹریارک جو ہے وہ بیسکلی وہ father ہے جو کہ head of the family ہے اور روم کے اندر جو patrician طبقہ ہے وہ بھی اسی لفظ سے نکلاوا ہے پیٹریارک یعنی fathers یہ fathers ہیں پورے روم کے تو بھارہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس طرح روم کے لوگ اپنے آپ کو چھے حصوں میں تقسیم کرتے تھے ملکیت کے حساب سے اور سب سے نیچے والا طبقہ تھا پرولیتریٹ یا پرولیتاری وہ بولتے تھے جس میں سے جن کے پاس کوئی ملکیت نہیں تھی ماں سوائے اس کے کے بیوی بچے اور اس کے بھی نیچے ایک اور طبقہ تھا اس کو طبقہ ہی نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا اس کو تو چیزیں کنسیڈر کیا جاتا تھا اور وہ تھے سلیفز غلام غلاموں کو تو سٹیزن مانا ہی نہیں جاتا تھا غلاموں کو تو آزاد مانا ہی نہیں جاتا تھا تو اس طرح انہوں نے چھے مختلف طبقات کے اندر کلاسز کے اندر یا آپ کہہ لیں کہ کلیسیفیکیشن کی کس کی بنیاد پر پروپٹی کی حوالے سے تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آجانی چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے وہ لیٹن زبان کے اندر انٹر ہو گیا اور لیٹن زبان کے ذریعے پھر وہ انگریزی اور فرنچ اور جرمن اور باقی اور زبانوں کے اندر بھی انٹر ہو گیا اور وہاں سے ہم نے بھی سیکھ لیا کہ بھئی سوشل کلاس کا لفظ ابھیسلی ایراب کنٹریز نے جو لفظ ایسی کونسٹ کے لیے استعمال کیا تھا وہ تھا تبکہ یعنی کہ تبکے کا مطلب یہ ہے کہ ریس اور ریلیجن اور رنگ و نسل کو چھوڑ کر اس بندے کے پاس کیا ملکیت ہے اور کیا ملکیت نہیں یہ ہے تبکہ تو بیسکلی اگر آپ سوشل کلاس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کیونکہ اس پہ بہت ساری کنفیوشن پیدا کرتے ہیں لوگ اور آپ کو پتہ ہے ایکڈیمکس تو سب سے زیادہ کنفیوشن کے ماہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک لفظ کو نہ اس کے لفظ کے معنی چینج کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ یہ دیکھو پورا تدریہ چینج ہو گیا اور خاص طور پر آز کل کے دور کے اندر جہاں پوسٹ مارڈنیزم عام ہو گیا تو سب سے فیوریٹ ہابی ایکڈیمکس کی یہ ہے کہ وہ لفظوں کے معنی تبدیل کرتے رہتے ہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں اسے ولٹ پولٹ قسم کے ریزالٹس نکالتے رہتے ہیں اور کنفیوشن جو ہے اس کو پہلے سے زیادہ خراب کر دیتے ہیں اگر اگر آپ اس کی ایٹیمالوجی میں جائیں یعنی کہ اس کی تاریخ میں جائیں اور پھر اس کی روٹس میں جائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ لفظ کس طرح سے تاریخ میں استعمال کیا گیا ہے اور سوشل سائنسز میں جنرلی کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ کلیسیفیکیشن کا ایک سسٹم ہے اور سسٹم یہی ہے کہ پروپٹی کس کے پاس کتنی ہے اور کس قسم کی پروپٹی ہے کس قسم اسے مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے تھوڑی سی حران کن شاید بات ہو کہ پروپٹی کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں اس سے میری مراد یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے نجی ملکیت پرائیوٹ پروپٹی کہ بھئی یہ میری ملکیت ہے میری نجی ملکیت ہے صرف میری ہے اور کسی اور کی نہیں پھر ایک ٹرائبل پروپٹی کا بھی آپ نے سنا ہوگا tribal property جو وہ صرف میری نہیں ہوتی وہ پوری tribe کی property ہوتی ہے تو یہ ایک form of collective property ہے تو کئی kinds of properties ہوتے ہیں کئی property کی کئی شکلے ہوتی ہیں جو کہ کچھ ایسی property کی شکلے ہوتی ہیں جو کہ پوری tribe کو embrace کرتی ہیں اور کچھ ایسی property کی شکلے ہوتی ہیں جو کہ چند لوگوں کو اس tribe میں embrace کریں اس کا circle narrow کیا جا سکتا ہے یا broaden کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کئی قسم کی types of property بھی نظر آتی ہیں جو ہر type of property جہاں dominate کرتی ہیں اس کو ہم economic system کے ساتھ associate بھی کرتے ہیں تو basic بات یہ ہے کہ جس کی جتنی property ہے اسی کے حساب سے اس کا طبقہ ہے اسی طرح جب ہم capitalist class کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو means of production ہے جو کہ capital ہے capital کا لفظ بھی جوڑا سا confusing ہے کہ actually یہ original لفظ نکلتا ہے cattle سے cattle کا لفظ استعمال کرتے ہیں head of cattle نہیں آپ بولتے ہیں انگریزی کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں cap جس طرح آپ سر پر ٹوپی پہنتے ہیں اس کو decapitate کر دیا اس کا سر اوڑا دیا تو cap کا لفظ جو ہے کا مطلب ہے head تو اس پرانے زمانے میں جو دولت گینی جاتی تھی وہ اسی طرح گینی جاتی تھی کہ اب تیرے پاس کتنی بکرییاں ہیں اور کتنے تیرے پاس گائے بھیسے ہیں وغیرہ کتنے cap ہیں کہ head of cattle کتنے تیرے پاس تو اس سے لفظ آگیا اس سے لفظ نکلایا capital capital کا مطلب یہ تھا کہ کتنے آپ کی پاس heads ہیں کتنے آپ کی پاس گائے بھیسے ہیں تو اسی لفظ کو پھر آہستہ چینج کر کے انہوں نے capital کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا اس سینس میں کہ وہ پیسہ جس کو invest کیا جائے اس مقصد کے لیے کہ اسے اور پیسہ بنایا جائے اس کو ہم کہتے ہیں اب آج کے دور میں اس کو ہم کہتے ہیں capital economy's اس پر اکثر confusion پیدا کر دیتی کیونکہ وہ اکثر capital کا لفظ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں capital وہ چیز ہے جو اس سے آپ machinery صرف خریدتے ہیں یعنی ان کے لیے capital وہ چیز نہیں ہے جسے آپ labor power خریدتے ہیں مگر اس میں بھی ان میں بڑی confusion رہتی ہے مثال طور پر capital goods کی جب وہ بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی کہ machinery خریدنے میں جو پیسے لگے ہیں وہ capital goods ہیں machinery capital goods ہیں مگر actually اگر اس کی pure economic definition میں جایا جائے تو capital صرف وہ پیسہ ہے جس کو invest کیا جاتا ہے اور پیسہ بنانے کے لیے اور اس کی کوئی definition نہیں یہ ہو گیا capital تو capitalist وہ ہوگا جس کے پاس capital ہوگا یعنی کہ capitalist وہ ہوگا جس کے پاس نہ صرف پیسہ ہوگا مگر اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ اس پیسے کو اس مقصد کے لیے استعمال کر سکے کہ وہ اور اس میں سے پیسہ کما سکے یعنی اس کو invest کر سکے invest سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی نہ کوئی پیداواری کام لے سکے کسی نہ کسی worker کو hire کرے ساتھ کوئی raw materials وغیرہ لے اور کوئی پہ جگہ اکٹھی کرے اور وہاں پہ کوئی پیداوار کرے پیداوار کر کے پھر اس کو کہیں بیچے اور بیچ کے جو ہے منافق کمائے اس کو ہم کہتے ہیں capitalist اچھا جو capitalist ہوتا ہے اس کی اُلٹ کیا چیز ہوتی پھر جو employee ہوتا ہے ایک تو employer ہے نا capitalist جو ہے وہ employer ہے اور دوسرا کیا ہے وہ employee ہے جو اپنی دولت کماتا ہے یا اپنی income کماتا ہے یا اپنی آمدنی کماتا ہے اس طریقے سے کہ وہ جا کے کسی اور کے لئے کام کر سکے قوت میں کوئی اور کام کر سکے اگر آپ فرض کریں کہ جی میرے پاس تھوڑا سا سرمایہ ہو بہت زیادہ سرمایہ نہ ہو تو پھر میں کیا ہوں گا میں انڈسٹریلسٹ تو نہیں ہوں مگر میرے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ تو ہے میں کچھ لوگوں سے کام کروا سکتا چند پانچے لوگوں سے کام کروا سکتا تو اس کو کیا کہیں گے ہم کہیں گے چھوٹے کا لفظ ہم فرانسی سی زبان میں کہتے ہیں پیٹیٹ جیسے کہتے ہیں اس سے پیٹیٹ لے بھی یعنی کہ بہت چھوٹی پتلی سی خاتون ہے تو اسی پیٹیٹ کا مطلب ہے چھوٹا تو اس کو ہم کہتے ہیں پیٹی بوجوازی چھوٹا سرمایہ دار تبکہ بوجوازی کا مطلب ہے بیسکلی سرمایہ دار تبکہ اگرچہ اس کا اوریجنل فرنچ مطلب ہے میڈل کلاس تو اس طرح کر کے بوجوازی اوپر آگئی یعنی پیٹی بوجواز آگئی یعنی کہ سمال پیٹیٹ لیسٹ آ جاتے ہیں پھر اس کے نیچے کچھ پروفیشنل کلاسز آ جاتی ہیں اگرچہ وہ اپنی دولت اسی طرح کماتے ہیں کہ وہ اپنی کوفتیں مینج بیچتے ہیں اور اس کے نیچے پرویٹیریٹ اور اس کے بھی نیچے ایک کلاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں لومپن پرویٹیریٹ لومپن پرویٹیریٹ وہ ہے وہ طبقہ ہے جس کو امپلائیمنٹ ملتی نہیں کیونکہ اس کو امپلائیمنٹ ملتی نہیں وہ ہر وقت بے روزگار رہتا ہے بچارہ تو وہ پھر کس طرح زندگی بزارتا ہے وہ کبھی کچھ چوری کر لیتا ہے کبھی سیکس ورک میں چلے جاتے ہیں لوگ کبھی کچھ ٹھیلا لگا لیا کبھی کوئی یہ کام کر لیا کبھی سرکوں پہ بھیک مانگ لیتا ہے اس کو ہم کہتے لومپن پرویٹیریٹ جو پرمنٹلی ایک طرح سے آنیمپلائیڈ لوگ رہتے ہیں ایکانومی کے اندر اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انفورچنیٹلی کیابیٹلیسن کے اندر تو یہ ہو گیا یہ ہو گئی کچھ طبقات کے حوالے سے باتیں مختلف کلاسز کیا ہوتی ہیں اب دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر ٹیمز استعمال کرتے ہیں بھئی اپر کلاس میڈل کلاس اور لور کلاس تو اس کا کیا چکر ہے دیکھیں جو یورپیان انیلیسز تھا اس میں تو مارکسزم کا بہت بڑا انفلونس تھا مگر جب یہ انیلیسز کچھ امریکہ کے اندر گیا تو امریکہ کا اپنا ایک کنزیومریس کلچر تھا اور کپیٹلیس کلچر تھا تو ان کو شاید ان قویسشن سے دلچسپی کم تھی اور اس سوال سے زیادہ دلچسپی تھی کہ بھی لوگوں میں کتنی capacity consumption کے لیے پیسہ جو ہے وہ کٹھا کرنے کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے categorization جو ہے کی وہ کی income کی بنیاد پہ ٹھیک ہے تو اوپر والے لوگ جو تھے ان کو انہوں نے کہا کہ income level کے حساب سے انہوں نے کہا کہ یہ اوپر والی income bracket میں جاتے ہیں تو یہ upper class ہے یہ middle والی income bracket میں جاتے ہیں یہ middle class ہے یہ میچے والی income bracket میں آتے ہیں اس لیے ان کو ہم lower class یا working class کہیں گے مگر یہ جو income brackets انہوں نے create کی یہ آپ اور میں اوپر نیچے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو اوپر والی bracket اوپر کر لے نیچے کر لے نیچے والی اوپر کر لے نیچے کر لے اس کا کوئی set criteria نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو 1 3rd 1 3rd 1 3rd ratio میں بھی change کر سکتے ہیں مگر اس سے آپ کبھی یہ نہیں پتا چلے گا کہ middle class grow کر رہی ہے کم ہو رہی آگے بڑھ رہی ہے نیچے جا رہی ہے کیونکہ وہ تو پھر مشہ steady رہے گا سو اینیوے انہوں نے پھر basically یہ analysis use کرنا شروع کیا اس وجہ سے کہ وہ consumption جاننا چاہتے تھے کہ consumption کی کتنی capacity ہے مارکٹ کے اندر ان کا motive یہ ہی تھا کہ اگر ہم نے چیز بیچنی تو ہم پتا چلنا چاہیے کہ مارکٹ میں capacity کیپنی مگر یہ ایک بڑا poor analysis دو وجہات کی وجہ سے ہے ایک تو پہلی وجہ تو یہ کہ یہ اکثر جب ہم upper class middle class lower class کی بات کرتے ہیں تو ہم income کے والے سے بات کرتے ہیں income اور wealth میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے income کا مطلب ہے کہ سالانہ میں کتنی آمدنی کماتا اور wealth کا مطلب ہے کہ total dollar میرے پاس کتنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے والدین سے بہت ساری دولت مل چکی ہو inheritance میں مگر سالانہ آمدنی میری اتنی ہو جتنی دوسرے بندے کیے جس کو اپنے والدین سے کوئی بڑی دولت نہیں ملی تو actually ہم دونوں کی class بالکل مختلف ہوگی اگرچہ ہماری income ایک ہی ہوگی یہ بہت important بات ہے ہماری wealth میں بہت بڑا فرق ہے مگر ہماری income میں کوئی خاص فرق نہیں مثال کے طور پر امریکہ کے اندر اگر آپ analysis کریں کہ جو black لوگ ہیں جو ایک certain level of income کماتے ہیں وہ ان کو آپ compare کریں white لوگوں کے ساتھ جو اتنی level of income کماتے ہیں تو آپ کو باتا چلتا ہے کہ black اور white لوگوں کے درمیان income level تقریباً اس category میں برابر ہے مگر وہ جو white لوگ اس category میں ہیں ان کے پاس بہت ساری دولت inherited دولت ہے مثال طور پر ان کے پاس گھر ہوتا ہے ایک نہیں دو تین گھر ہوتے ہیں اور جو black لوگ ہوتے ہیں ان کی income تو اتنی ہوتی ہے مگر ان کے پاس وہ inherited wealth نہیں ہوتی کیونکہ ان کے والدین یا ان کے والدین جو ہے کسی زمانے کے اندر غریب ہوا کرتے تھے یا غلام بھی ہوا کرتے تھے تو یہ بڑا important analysis بنتا ہے کہ income اور wealth کے اندر بڑی differentiation ہو سکتی ہے تو اس لئے it's not a very good basis for class analysis تبقاتی تجزیہ جو ہے وہ income کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہی بلکہ overall wealth کی بنیاد پر کرنا چاہیے اور دوسرا officially اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح divide کرتے تو آپ اس چیز کو recognize نہیں کرتے کہ تاریخ کے اندر مختلف forms of property exist کرتی آئی ہیں جس طرح میں نے کہا کہ tribal property بھی ہے اور اس کے بعد collective private property ہے پھر اس کے بعد کم ہوتے 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 آج کے دور کے اندر pure private property create ہو گئی ٹھیک ہے بیچ میں feudal property بھی ہے ایزیاتک property بھی ہے slave mode of production ancient mode of production مگار ہے مختلف modes of production مختلف kinds of property systems exist کیا کرتے تھے in fact جو roman اور greco roman system تھا اس کو dual property system بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دو مختلف forms of property تھی ایک اگر publicus اور اگر private just یعنی کہ public land اور private land تو خیر اس میں تفصیلات میں نہیں جاتے مگر اتنا کہنا کافی ہے کہ basically یہ جو middle class اور upper class lower class کر کے analysis کرتے ہیں یہ اتنا scientific اور rigorous analysis نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ نمبر ایک income اور wealth کو confuse کرنے کے بہت چانسز ہیں اکسر لوگ کر جاتے ہیں اگر آپ اس کو wealth کے حساب سے بھی کریں تو آپ اس بات کو confuse کر جاتے ہیں کہ تاریخ کے اندر different forms of wealth or different forms of property exist کی ہیں تو لہٰذا آپ سب کو جو ہے universalize کر دیتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ مختلف economic systems کے درمیان جو differentiation ہے اس کو کھو دیتے ہیں تو اس وجہ سے اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جو categories ہیں کہ کہاں پہ middle class شروع ہوتی ہے کہاں پہ upper class شروع ہوتی ہے اس کا کوئی objective basis نہیں ہے یہ rather subjective قسم کی چیز ہے جبکہ capitalist versus working class کا ایک objective basis ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان relationship کیا ہے ائی employer یا employee کا relationship ہے اس سے آپ کو dividing line پیدا چل جاتی کہ یہ آپ اوپر والی class میں چلا گیا کیونکہ یہ employee نہیں ہے یہ employer ہے middle class کا آئیڈیا ہمیں بڑا پسند آتا ہے اس وجہ سے اگر آپ غریب بندے سے بھی کہیں تو وہ بھی کہہ گا جی میں تو middle class ہوں اور بہت امیر بندے سے بھی کروڑپتی سے بھی پوچھے کہ آپ کا طبکہ کون سے ہوگا جاہاہ middle class you know وہ کبھی یہ نہیں کہہ گا میں upper class ہوں اور working class کا بندہ کبھی یہ نہیں کہہ گا کہ میں working class ہوں ہر بندہ ہی middle class کے اندر enter ہونا چاہتا ہے کیونکہ سمجھتے ہیں وہ دونوں تو extremes ہیں تو ہم بیچ میں کہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے society accept کرے گی it's a problem acceptability آپ کہہ لیں تو اس وجہ سے یہ بڑی میں سمجھتا ہوں poor قسم کی methodology ہے جو زیادہ اچھی methodology وہ یہ ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کا رشتہ کیا ہے ملکیت کے ساتھ اس کے حساب سے لوگوں کو divide کریں اب آخر میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اوہ یہ تو بڑا reductionist قسم کا طریقہ ہے یہ تو ایسے ہے ویسے تو اس کا میں جواب ہی دینے چاہتا ہوں دیکھیں اگر آپ کے پاس wealth ہے آپ کے پاس ملکیت ہے تو کیا اس کا society پر اثر نہیں ہوگا کیا اس کا آپ کی زندگی پر اثر نہیں ہوگا کیا اس کا سیاست پر اثر نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس بہت ساری wealth ہے فرض کریں میرے پاس دھیر ساری زمینیں ہیں بھئی کیا کہنا جی میرے پاس ہزار اکر دو ہزار اکر پانچ ہزار اکر زمین ہے تو کیا اس کا میرے پر اثر نہیں ہوگا اس کا politics پر اثر نہیں ہوگا کیا میں چاہوں گا نہیں کہ میرے پاس جو پانچ ہزار اکر زمین ہے وہ میرے پاس ہی رہے اور وہ کسی اور کے پاس نہ جائے میرے پر ٹیکس نہ لگے یہ چیزیں نہ ہو وہ چیزیں نہ ہو definitely اس کا اثر ہوگا میری سیاست پر بھی اثر ہوگا میری زندگی پر بھی ہوگا میرے طرز زندگی پر بھی ہوگا جس قسم کی ثقافت میں ڈاکٹ کرتا ہوں جس قسم کے لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں جن لوگوں کے ساتھ میں شادی کروں گا اور نہیں کروں گا بغیرہ بغیرہ ان تمام چیزوں پر اس چیز کا اثر ہوتا ہے کہ میں پاس property ہے یا نہیں جو propertyless ہیں وہ ایک اور culture میں رہتے ہیں وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں اور جو property class ہے جن کے پاس خوب ملکیت ہوتی وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں class division اور ان کے درمیان ٹکراؤ بھی ہوتا ہے اور اس ٹکراؤ کو ہم کہتے ہیں class struggle تو اس ٹکراؤ کا اس division کا اور اس ٹکراؤ کا تاریخ پہ سماج پہ بہت گہرہ اثر ہونا ہی ہے obviously بات کیونکہ اگر ایک society کے اندر ایک چھوٹی سی elite لیٹ سے ون پرسنٹ جو ہے وہ اسی فیصد پر ملکیت پر قابض ہو جائے زمینوں پر قابض ہو جائے تو کیسے ہے کہ باقی جو نینانوے فیصد لوگ ہیں وہ کہیں گے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے سب فی خیر ہے ایسی طرح ہونا چاہیے نو پرابلم وہ تو لڑیں گے کسی نہ کسی حوالے سے وہ چاہیں گے کہ نہیں زمینوں کی جو تقسیم ہے وہ زیادہ ایکوٹیبل ہونی چاہیے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاس ٹرگل اور اس کو ہم نے سوسائٹی میں کئی دفعہ اور اسٹری میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ منیفیسٹ کرتی ہے اپنے آپ کو ریلیجنز پوائٹ ویو سے بھی منیفیسٹ کر سکتی ہے سیکلر پوائٹ ویو سے بھی منیفیسٹ کر سکتی ہے ریلیجن کے اندر سکزم کے حوالے سے بھی ریفلیٹ کر سکتی ہے اس کے کئی چیزوں کے اندر یہ اُبر کے سامنے آتی ہے مگر اس کے ہارٹ پہ جو کانفلیکٹ ہوتا ہے وہ haves اور haves nots کے درمیان ہوتا ہے have what property have not no property تو یہ جو haves اور haves nots کے درمیان فرق ہے ویسے تو ہمیں اس کو موٹر بیٹے دو کیٹیگریز میں ڈال دیتے ہیں haves اور haves nots مگر actually have some have a little more have a little less بغیرہ بیچ میں بھی بہت ساری کیٹیگریز آ سکتی ہیں جس طرح میں نے کہا رومن سسٹم تو چھے مختلف طبقات کے اندر تقسیم تھا تو اس طرح ہم جب ڈیفرنٹ سسٹمز کو دیکھتے ہیں تو ڈیفرنٹ سسٹمز کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں اور کچھ کے اندر زیادہ طبقات ہوتے ہیں کچھ کے اندر کم طبقات ہوتے ہیں انفیکٹ جو پرانی سوسائٹیز تھیں گریکو رومن ایزیائٹک موڈو پردیکشن وہ زیادہ کمپلیکس ہوا کرتے تھیں اب کی سوسائٹی کے اندر دولت جو ہے وہ ارتقاز کر کے چند لوگوں کے ہاتھ کے اندر آگئی یہ ہاتھوں کے اندر آگئی اس کی کیا وجہ ہے میں اگلے ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا مگر کیپٹلی سسٹم بنا اس طرح سے ہوا ہے کہ جو وینرز ہوتے ہیں اس سسٹم کے اندر ان کے پاس مزید تیز اور اور تیز اور زیادہ اور زیادہ ریوارڈ ان کو ملتا رہتا ہے اور جو لوزرز ہوتے ہیں وہ بلکل ہی بری طرح سے لوز کر جاتے ہیں اس سسٹم کے اندر تو اس کے نتیجے میں دولت کا ارتقاز چند ہاتھوں کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ پوری کی پوری اکانومی کے اوپر ایسے منوپلائز کر لیتے ہیں اجارہ دری قائم کر لیتے ہیں کہ جیسے تاریخ میں کبھی پہلے ممکن بھی نہیں تھا اس کو اگلے لیکچر میں cover کریں گے شکریہ